سر آج کے نوجوان کے کیا مسئلے ہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحیم السلام علیکم اللہ برکاتہو دیکھیں جی نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے اوپر ایمفیسائز نہیں کر رہے یعنی پنکچن ہونا چاہیے ڈسپلن ہونا چاہیے ہارڈ وارکنگ ہونا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے اپنی بری عادات کو اچھی عادات میں بدلنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ سارے اور یہ کائجاز میں بھی تھے وہ دنیا کے گریٹس کے اندر موجود ہیں آج کے نوجوان ان چیزوں کا اپنے اندر نہیں لا رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کدھر شارٹ کٹ ہے جلدی ہم کدھر مٹیرلائز ہوئے جلدی پیسہ کہاں سے آ جائے فلانا سیٹ ہو گیا ہم کیوں نہیں ہو رہے اور پھر لوگ سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں ویڈیوز فوٹوز کہ میں بیٹھا ہوں میں اتنی اچھی جگہ پہ ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ پیچھے رہے گئے وہ آگے نکل گئے تو یہ ساری وجوات مل کے نوجوانوں کو کنفیوز کر رہی ہیں اگر نوجوان اپنے کام کے اوپر انفیسائز کریں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مچور اناف بنائیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ پاکستان ہے پیس پچیس سال کا لڑکا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بچہ یہ بچہ وہ بارہ سال میں تھا چودہ سال میں بھی ایڈنٹ کی طرح چلاتا ہے وہ اٹھارا میں تو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو چاہیے گھر میں اس کو کنٹریبورٹ کرنا چاہیے کمانا چاہیے ہر طرح کی سیچویشن اس کو فیس کرنی ہانی چاہیے اور پرابلم سالوینگ اس کو ٹیکنیک پتا ہونے چاہیے ان کو ٹف بننا چاہیے ہم نے اپنے اولاد کو نا جو لوگ اپنے اولاد کو کمزور بلا دیتے ہیں کہ بیٹا تو سوئے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ریسٹ کرو آرام کرو ہم نے بڑا کام کیا نا وہ اپنے دشمن اپنی اولاد کے دشمن ہوتے ہیں بچوں کو بھیجیں ان کو رسک لینا سکھائیں ان کو بستر سے نکلنا سکھائیں تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے راستہ کیا ہے اگر ان کو آپ بچائیں گے اگر ان کو کم کام کی طرف لگائیں گے اگر آپ ان کو کہیں گے کہ تھگ گیا ہے میند نہیں کر سکتا راہ سویا نہیں جاگہ نہیں یہ عمر ہوتی ہے کہ جتنا چاہے وہ کام کر سکتے ہیں تو میں صرف تو نوجوانوں کو کامیاب ہونے کے لیے ان تجاویز پر بھول کرنا چاہیے پرابٹنی ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی